نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم نابطور میں کمی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے میں اس چیز کی پنہ مانتا ہوں جب کسی قوم میں فہاشی ظاہر ہوئی اور انہوں نے آلانیا اس کا اعتقاد کیا تو ان میں داؤن یا ایسی بیماری پھیر گئی جو ان سے پہلے لوگوں میں کبھی نہ تھی اسی کے ساتھ آج جب میں آپ کو رزق کا وزیفہ بتانے جا رہی ہوں تو آپ بھی گھوڑ سے سنیں ایک ایسا نیا وزیفہ ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں بے انتخاب اضافہ ہوگا اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کریں گے جمعہ کے دن کا یہ وزیفہ جمعہ کے دن اس عمل کو ضرور کیا کریں اور بے شمار فائد ہیں اس عمل کی عادت کو اپنا معمول بنا لیں اور آپ کے جتنی بھی پریشانی کے مسئلے ہیں آپ کو میشہ فائدے میں آپ کو تول دیں گے جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ نے سو مرتبہ اللہ ہو اللہ ہو پڑھنا ہے ایک تفاہ دیکھیں دخوت سے ایسے لوگ ہیں جو ورد میں ایسا نشان کو آتا ہے اللہ کے ذکر میں ایسے ونودی ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کا گرہ اپنے اندر ایک جزبہ لے آئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پڑھتے رہے اگر آپ ہر جنہیں سو بار پڑھیں تو انشاءاللہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی مفلسی ختم ہو جائے گی اللہ پاک دستی غیب سے آپ کو رزق اتا فرمائیں گے آپ کے لئے رزق کے دروازے کھول دی جائیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اتا فرمائیں گے اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں سب بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے نہ فرمان اولاد فرما بردار ہوگی نہ فرمان بیوی فرما بردار ہوگی اللہ پاک آپ کے پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے رحمتیں مخبتیں نعمتیں آپ کے در پر آ کر کھڑی ہوں گی آپ اپنے زندگی اگر یہ عمل کر لوگے تو پوری زندگی پوری مسئلے آپ کے سبر جائیں گے اجازت دیں اپنا خیان دکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا چھوٹے چھوٹے بزائف ہیں جو آپ کو کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی اجازت دیں